بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصالی علیہ رسولہ الكریم مہترم مزرگو اور دوستو جیسے جیسے انتخابات الیکشنز قریب آ رہے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں فرقہ پرست قوتوں نے بے شرمی اور ڈھٹائی کے سارے حدود پار کر دیئے ملک میں نفرت اور فرقہ پرستی کے زہر کو عام کرنے کے لیے عدالتی نظام کو بیوروکریسی کو میڈیا کو ہر جمہوری ادارے کو آلودہ اور کرپٹ کیا جا رہا ہے تنگ نظر سیاسی اور نظریاتی مفادات کی خاطر پورے ملک کی ملک کے سارے اداروں کی بلی چڑھائی جا رہی ہے عوام کی ایک بڑی تعداد کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیسی خطرناک آگ ہے جو اس ملک میں بڑھکائی جا رہی ہے یہ آگ صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی ملک کے ہر طبقے کو بھسم کر کے رکھ دے گی اس کی ہلاکت خیزیاں بہت جلد نمائی ہو جائیں گی اور ہر ایک کو احساس ہوگا کہ کیسے افرید کو کیسے راکشس کو اس ملک میں پروان چڑھایا گیا تھا تو دوستو ان حالات پر مسلمانوں میں غم غصہ اور بیچینی کی شدید قیفیت پائی جاتی ہے اور یہ بالکل فطری ہے یہ این ایمان کا تقاضہ ہے مسلمان بے شک اپنے لیے بھی پریشان ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے لیے پریشان ہیں اس کے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں ان حالات کو لے کر پریشان ہیں جو ملک کے ہر طبقے کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں اس سماج کو لے کر پریشان ہیں جو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن محترم دوستو ہم پریشان اور فکرمند ضرور ہیں لیکن مایوس اور خوف زدہ ہرگز نہیں ہیں یاد رکھئے کہ رونے دھونے سے کبھی حالات نہیں بدلتے ایک دوسرے کو کوسنے اور بلیم گیم سے کبھی صدار نہیں آتا لائے عمل اور لائے عمل اور لیڈرشپ اور لیڈرشپ کی رٹ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا غم و غصے اور بے بسی کو سوشل میڈیا پر انڈیل دینے سے حالات پر کوئی اثر نہیں پڑتا حالات بدلتے ہیں عزم اور حوصلے سے حکمت اور بصیرت سے جہدے مسلسل سے اپنے اپنے دائرے میں لگ کر اور جھٹ کر ٹھوس اور مسلسل کام کرنے سے تو دوستو سب سے پہلے یہ اعتماد یہ کانفیڈنس پیدا کیجئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو صفح ہستی سے مٹا نہیں سکتی مسیبتیں اور مشکلات ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں ان مشکلات کو یاد کیجئے جو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پوری حیاتِ طیبہ میں مسلسل پیش آتی رہی ہے خود اس ملک میں یہ امت بڑے بڑے طوفانوں سے گزرتی رہی ہے اٹھارہ سو ستاون کی پہلی جنگِ آزادی کے موقع پر پھر ملک کی آزادی کے موقع پر اس کے بعد مختلف مرحلوں میں لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے طوفان نے ہم کو ختم نہیں کیا ہے آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا مشکلات اور مسیبتیں نہ صرف یہ کہ ہمیں مایوس نہیں کر سکتیں بلکہ قرآن کے مطابق ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ مسیبتوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان اور ہمارا سیلف کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا رَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَادَهُمْ اِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا کہ سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ کرنے والی طاقتوں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات بلکل سچی تھی اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی ان کے سبمیشن کو اور زیادہ بڑھا دیا یاد رکھئے کہ دنیا میں کبھی کسی کمزور اور بے حیثیت گروہ کو ستانے اور پریشان کرنے میں کوئی اپنی قوت زائے نہیں کرتا آپ کو اس لیے پریشان کیا جاتا ہے کہ آپ ظلم و نائنصافی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں آپ کا دین اور آپ کے اصول وہ عظیم طاقت ہیں جو برائی کی علم بردار قوتوں کو چین لینے نہیں دیتی آپ کے ہوتے ہوئے ظالمانہ نظام اس ملک میں اپنی مکمل وحشت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اپنی اس طاقت کو محسوس کیجئے انشاءاللہ یہ حالات ہماری یہ طاقت اور بڑھائیں گے ہم اور مضبوط اور طاقتور بن کر نکلیں گے دوسرے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے مسائل کا کوئی فوری اور شارٹ ٹرم حل نہیں ہے یہ مشکلات کا چیلنجوں کا ایک دور ہے اور مقابلہ کرتے ہوئے مضاحمت کرتے ہوئے ہمیں اس دور سے گزرنا ہے اس دور کی مشکلات برداشت کرنی ہے اور لانگ ٹرم سلیوشن پر مسائل کے اصل اور دیر پا حل پر اپنی توجہات کو فوکس کرنا ہے حل کیا ہے حل کے دو پہلو ہیں پہلا پہلو ایکسٹرنل ہے بیرونی ہے ہمیں اس ملک کو یہاں کے سماج کو اس کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کرنی سنجیدہ مسلسل کوشش کرنی لوگوں کو اس جذباتی ہجانی کیفیت سے نکالنا ہے جو شر پسند سیاست دانوں نے پیدا کر دی اور ان کے ذہن کو حقیقی مسائل پر سوچنے کے لائق بنانا ہے یقینا یہ آسان کام نہیں ہے فوری ریزلٹس کا ایکسپیکٹیشن بھی بہت کام ہے لیکن عزیز دوستو یہی سولوشن ہے اور اسی پر لمبے عرصے تک سبر کے ساتھ ہمیں محنت کرنی ہے دوسرا پہلو انٹرنل ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں پر قابو پانا ہے ہمارے اندر تعلیم کم ہے ہماری معاشی حالت دگرگو ہیں ویجن کی ویجنری لیڈرشپ کی نزبلین کی اتحاد کی کمی ہے جذباتیت ہے کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو ہم غیز و غزب کی اور جھنجلاہٹ کی پوری قوت سے اٹھتے ہیں ایک دوسرے پر لان تان کا طوفان برپا کر دیتے ہیں اور چند دنوں بعد ٹھنڈے ہو کر پھر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں تو اس کام پر ہماری توجہ کم اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں دلچسپی زیادہ ہے تو یہ ایسی کمزوریاں ہیں جو ہمارے پیروں کی بیڑیاں ہیں ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے یہ حالات اس کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنا سنجیدہ احتساب کریں اور ان کمزوریوں کو دور کر کے ایک طاقتور باثر امت بنیں جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم ونربل بنے رہیں گے تو دوستو یہ تہہ کیجئے کہ ہم سب اپنے اپنے مقام پر اپنے امیجیٹ گراؤنڈ پر توجہ مرکوز کریں گے اپنے اپنے دائرے میں اپنے سرکل آف انفلوینس میں تھوست تبدیلی لانے کی کوشش اور اس میں اپنا رول ادا کرنے کی کوشش یہ ہمارا اصل حدف ہوگا اپنے اپنے مقام پر ہم سب مل کر چند چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلسل کام اور مسلسل جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں حالات میں تبدیلی آئے گی میں چھے باتیں تجویز کر رہا ہوں پہلی بات یہ کہ ہم اپنے مقام پر برادران وطن کے ساتھ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ تعلقات بنائیں گے ان کی غلط فہمیوں کا اضالہ کریں گے نفرتوں کو ختم کریں گے اسلام کا صحیح پیغام پہنچائیں گے دوسرے یہ کہ اپنے مقام پر مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے انہیں تعلیم میں آگے بڑھائیں گے معیشت میں آگے بڑھائیں گے ان کی کمزوری دور کریں گے سب سے بڑھ کر ان کی اخلاقی اور دینی حالت میں بہتری لائیں گے تیسرے یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ مسلمان خیر امت کا کردار ادا کرنے کے لئے آگے آئیں ہمارے مقام پر تمام کمزوروں کے لئے تمام مظلوموں کے لئے وہ رحمت بنیں باقی لوگ انہیں ایسیٹ کے روپ میں دیکھیں چوتھی بات یہ کہ ہمارے مقام پر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی نائنصافی ہوتی ہے تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے ملک کے سنجیدہ انصاف پسند لوگوں کے ساتھ مل کر مظلوموں کی ممکنہ مدد کریں گے اور ظلم کی بھرپور لیکن پورا من مضاہمت کریں گے پانچویں یہ کہ سوشل میڈیا کی طاقت کو کنسٹرکٹیو مقصد کے لئے تعمیری مقصد کے لئے استعمال کریں گے دیکھئے ہر چھوٹے بڑے واقعے پر ماتم نوہا مایوسی کا فرسٹریشن کا اظہار اور مایوسی کو عام کرنا ایک دوسرے پر لانتان کرنا یہ سب سوشل میڈیا کا منفی استعمال ہے اس سے ہم حالات کو اور خراب کرنے کے مجرم بنتے ہیں پوزیٹیو کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم حقیقی مسائل پر اہل ملک کو بیدار کریں اسلام کا مضبط تعرف کرائیں امت کے اندر عظم حوصلہ اور خودعتمادی کی فضاء عام کریں امت کو راستہ دکھائیں چھٹی آخری لیکن بڑی اہم بات یہ کہ آنے والے انتخابات اس ملک کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لئے بڑی غیر معاملی اہمیت کے حامل ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ سنجیدہ انصاف پسند لوگوں کے ساتھ مل کر کوشش کریں کہ ملک کی عوام ان الیکشنز میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں اور صحیح سمت میں اپنی ذمہ داری ادا کریں میرے بہتی عزیز بھائیوں اور بہنوں تو آئیے ان حالات کو ہم ایک نئے دور کے آغاز کا ذریعہ بنائیں غم کی غصے کی شدید قیفیت کو ہم ایک ایسی تعمیری توانائی میں کنسٹرکٹیو انرجی میں بدلے جو ہمارے حالات کو بدلنے میں مددگار ہو دیکھئے موجودہ مشکل حالات میں امت کی بہتری کے لیے جو بھی جس سطح پر بھی جتنی بھی خدمت کوئی کر رہا ہے تو وہ ہمارا اساسہ ہے ہمارا ایسیٹ ہے آئیے ان کے ہاتھ مضبوط کریں ان کے اندر کچھ کمزوری ہے راستے میں کچھ مشکلات ہیں تو ہمارا غم و غصہ ان کی مشکلات کو بڑھانے کا ذریعہ نہ بنیں بلکہ ہمارا مخلص سپورٹ اور ہمارا ہمدردانہ تعاون ان کی قوت کو ان کے اعتماد کو بڑھانے کا سبب بنیں اس کی کوشش کریں ہماری دشمن طاقتیں ایک طرف یہ چاہتی ہیں کہ ہم روز روز کے واقعات میں علچ کر رہ جائیں اور ملک کے حالات کو بدلنے اور اپنی تعمیر اور ترقی کے کسی ٹھوس پرگرام پر توجہ ہی نہ دسکے اور دوسری طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں علچ کر رہ جائیں ہمارے غیز و غزب کی توانائی ایک دوسرے پر صرف ہو کر ہر ایک کو کمزور کر دے تو بدخسمتی سے ہر بڑے حادثے کے بعد ہمارے رویے اور ہمارا رییکشن انہی مقروح مقاسد کو تقویت دیتا ہے تو آئیے اب ہم ایسا نہ ہونے دیں اور مل جل کر جہد مسلسل کے ایک نئے دور کا آغاز کریں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ